اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تیٹھوپ سمارٹیز ٹراما سیریل احرام جنون جس نے آرڈینز کو مایوس کر کے رکھ دیا بہت زیادہ بور ہو چکا ہے ایک ہی ٹائپ کی سٹوری ہمیں بار بار دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر شانی بار بار ایٹیٹوڈ دکھاتے ہوئے جوب چھوڑ جاتا ہے اور شان سے بار بار اس کے سامنے جھکتی ہے اور اسے جوب کے لیے مناتی ہے سجیدہ ہے کہ اس کا نہرہ ٹھکانے پر ہی نہیں آتا اس نے شانی کے ہاتھ پر انگوٹھی بھی رکھتی پھر بھی شانی اس کی منتے کرنے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور وہ یہی تصدی دیتی ہے کہ جھوٹی محبت کا دعویٰ کرو شان سے کے ساتھ جھوٹی دوستی کرو اور اس سے سب کچھ بٹورتے رہو ساری دولت دیتے رہو مجھے تو صرف دولت ہی چاہیے شانی سجیلہ کی اس ٹائپ کے رویے پر بہت ہی شرمندہ ہو جاتا ہے بہت ہی گمزدہ ہے کیونکہ وہ چانتا ہے کہ کوئی بھی لڑکی ایسا نہیں چاہتی کہ جس سے محبت کرتی ہے اس کو بانٹے لیکن آہر یہ سجیلہ کیوں ایسا چاہتی ہے ابھی تک وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ سجیلہ کو اس سے محبت تو ہے ہی نہیں اسے تو صرف پیسہ ہی چاہیے یہاں پر سجیلہ کی ماں بھی پہنچ جاتی ہے سجیلہ کی کیے کی معافی مانگنے لیکن شانی کی ماں جو کہ اب سجیلہ سے رشتہ جوڑنا نہیں چاہتی شانزے سے شادی کرنا چاہتی ہے اس سے کہنے لگی سجیلہ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا لیکن اب فیصلہ شانی کرے گا سجیلہ کی ماں پریشان ہو جاتی ہے کہ آہر شانی کیا فیصلہ کرے گا تو اس کی ماں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی ہم بھی اس کے فیصلوں کے محتاج ہیں دیکھئے اب وہ کیا فیصلہ کرتا ہے شانی کی ماں کو لگا کہ شاید وہ شانزے کے حق میں اب فیصلہ کرے گا کیونکہ سجیلہ نے تو اس کے موں پر انگوٹھی دے دی شاید شانی کو اپنی انسائٹ فیل ہو لیکن یہ شانی سجیلہ کا اثر روپ دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے اس لیے شانزے کے پاس دوبارہ سے پہنچ جاتا ہے اور اسے کہنے لگا کہ اپنے ماما بابا کو سمچھا دو آئندہ سے مجھ سے کبھی بھی شادی کی ڈیمانڈ نہ کرے شانزے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے کہ آئندہ اس سے کوئی بھی شادی کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا بس تم مجھ سے دوستی رکھو اب وہ صرف دوستی کے سہارے ہی جینا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ مسکراتا رہے ہستا رہے اس کے ساتھ رہے یہی تو محبت کی انتہا ہے جو کہ شانزے شانی سے کرتی ہے اب شانزے کو لگتا ہے کہ یہ شاید دوستی محبت میں بدل ہی جائے گی دوسری طرف شانی کو یقین ہے کہ یہ دوستی کبھی بھی محبت میں نہیں بدلے گی کیونکہ دوستی بھی تو جھوٹی ہے اب وہ شانزے کی ہر ہواش پوری کرے گا ہر زد پوری کرے گا دوستی کے نام پر لیکن آہرکر یہ دوستی بھڑتے بھڑتے محبت تک پہنچ ہی جائے گی اور شانزے تو پہلے ہی ٹوٹ کر چاہتی ہے شانزے نادیا سے ریسٹورانٹ میں بھی ملتی ہے اور وہاں پر اسے پوچھنا چاہتی ہے کہ شانی کسی سے محبت کرتا ہے جو اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا تو یہ نادیا اسے کبھی بھی سچ نہیں بتائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر شانزے کو سب سچ بتا دیا تو اس کے پاس سے سب کچھ جن جائے گا یہ گھر یہ دولت یہ گاڑی یہ بنگلہ سب کچھ جو کہ نادیا گوانا نہیں چاہتی اس لئے وہ اپنے بھائی کی حقیقت نہیں بتائے گی فرنس ٹراما تو کافی زیادہ بارنگ ہو چکا ہے کیونکہ کوئی نیو ٹویسٹ نیو ٹرن اس ٹرامے میں نہیں آ رہا صرف شانی نراز ہوتا ہے شانزے مناتی ہے اور پھر وہ سجیلا کو مناتا ہے یہی سٹوری سٹارٹ سے اب تک دیکھنے کو مل رہی ہے اس لئے یہ دیکھنے کا بھی مزہ نہیں آ رہا آپ لوگوں کتنے بور ہو چکے ہیں اس ٹرامے سے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل کا نوٹفکیشن ضرور پیس کر دیں تک کہ آنے والی ہر ویڈیو آپ پس آنے سے دیکھ سکیں اللہ حافظ